بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی پلیٹر بائی رابیہ آج ہم بنا رہے ہیں آلو گوبی کی سبزی آلو گوبی کی سبزی کی ڈیفرنٹ ریسپی آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت ہی اچھی بنے گی انشاءاللہ یہ ہمارے پاس آئل ہے ٹرائ فرائی آئل اس میں بہت ہی اچھا کھانا بنتا ہے بہت بہترین اور بہت اچھا کھانا بنتا ہے اس میں آپ ضرور اپنے گروسری میں شامل کریں شامل کریں ہم ہاف کپ آئل آلو کو ہم کٹ کر لیا ہے یہ ہم فرائی کریں گے آئل میں پانی نچوڑ کے ڈال دیں گے ان کو فرائی کر کے نکال لیں گے پھر ہم گووی کو فرائی کریں گے بڑے ٹکڑوں میں ہم نے کٹا ہے آلووں کو ان کو ہم فرائی کر لیں گے ہم کبر نہیں لگائیں گے ایسے ہی فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں آلووں کے اوپر اچھا سا کلر آگیا ہے ہم سبزی کو جب فرائی کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جانا دگنا ہو جاتا ہے ٹائی گنا بڑھ جاتا ہے آلو کو ہم نکال لیں گے فرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تھوڑا سوڑا براون کلر آگیا اب آلووں کو نکال لیں گووی شامل کریں گے گووی گووی ہم نے اس سائز میں کٹ کی ہے بڑے بڑے پیسز ہم نے ایسے ہی سو رہیں اسی آئیل میں ہم شامل کر دیں گووی گووی کو بھی ہمیں فرائی کر لیں گووی گووی بھی ہماری فرائی ہو گئی ہے اس کی جو ہلکی سکچے کچے ملوکی بھی ستم ہو گئی ہے اور ہاف ڈن بھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سبراون کلر آگیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کسی اچھی لگی ہے ماشاءاللہ سبزی دیکھنے میں بھی کوئی بھی چیز ہو دیکھنے میں بھی اچھی ہو تو وہ کھانے میں بھی ذائکے دار ہوتی ہے 1 ٹی سپون ہم شامل کریں کوٹا ہوا سفید زیرہ دہی میں ایک کپ دہی ہے ہمارے پاس گرہ مسائلہ شامل کریں 1 ٹی سپون ہم شامل کریں نمت آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے گا ون ٹی سپون ہم شامل کر رہے ہیں خوشپ دھنیا کوٹا ہوا ون ٹی سپون ہم شامل کر رہے ہیں کالی مرچ کوٹی ہوئی ون ٹی سپون ہم شامل کر رہے ہیں لال مرچ پیسی ہوئی ان کو ہم مکس کر لیں گے اچھا سا مسالہ بنا کے رکھ دیتے ہیں اور گوپی کا مسالہ بناتے ہیں چار پنچ لونگ ہیں ہمارے پاس چار پانچ لینکالی مرچی ہیں اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس سفیز زیرہ سابی یہ ہم شامل کریں گے تڑکے میں ٹو ٹی بل سپون ہم شامل کر رہے ہیں لیسن نظرک کا پیس لیسن نظرک بن گے ہمارا اب ہم شامل کریں گے ٹین میڈیم سائز کے ٹیماتر پیسٹ بنایا ہم نے پیسٹ بنا کے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چمانچ لونگا پیس ٹی طرح پڑ گیا ہے یہ لیکھیں آئی اوپرا آگیا ہے چینڈ کے رکھیں یہ شامل کر دیں گے ہم نے پیاز پرائے کر کے رکھیں پیاز شامل کر دیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز ہم نے پیاز کر کے رکھیں آپ بھی پہلے پرائے کر کے رکھ دیں اس میں شامل کر دیں وہاں بھی اچھا ٹیسٹ کرتے ہیں بھنے ہوئے کرسپی کرسپی پیازوں کا مہاں بھی اچھا ٹیسٹ کرتے ہیں پیاز شامل کر کے ہم مسالے کو پکا لیں گے ہم ایک ٹکن کیوں اوپشنل ہے آپ کو پسند ہو تو ڈالنے آویلے بل ہو تو ٹیسٹ بہت ہی اچھا آجیا گا سبزی کا یہ میں نے توڑ کے ڈال دیا اسی مسالے میں ہی پک جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے دہی اور پیاز ڈالے سے تلے ہوئے وہ اچھا سپا گیا ہیں یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھا سپا گیا ہم نے پانچ سے منٹ اس کو اچھا سپایا ہے اب ہم شامل کریں گے ہم نے پرائے کر کے رکھیں آلو شامل کریں گے اسے بھی ہم نے پرائے کر لیا تھا ویڈیو پلیز پھوڑی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پھوڑی رسپی کی سمجھ آئی ہوئی اور آپ مجھ سے بھی اسپی بنا کے اٹھائی میں کی ہاتھ سپیں آلو اور گھوڑی ڈال کے میں نے مسالے میں اچھی طرح بھون لیا ہے پانچ منٹ یہ دیکھیں مسالہ اچھا سا ان کے اوپر لگ گیا ہے اور اندر بھی چلا گیا ہے ہاف کپ پانی آئٹ کریں گے ماشاءاللہ بہت شاندہ کچھ ہوا رہی ہے اور بہت اچھی ہماری سبزی بن کے تیار ہوگی انشاءاللہ کور لگا دیں گے دس منٹ کے لئے ہم کور لگا کے پکا لیتے ہیں ہلکی آنچ پر بلکل ہلکی آنچ پر ہاں سے سات منٹ ہم نے پکا لیا ہے کور لگا کے ایک بھو بھو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا ہے اور مسالہ بلکل سبزی کے اندر ماشاءاللہ یہ دیکھیں چار ہری مرکیاں اٹ کر رہی ہوں کور لگا کے اٹ کی ہیں پانچ منٹ کے لئے اور پکا لیتے ہیں اور میں بتاؤں گی کہ ہماری سبزی کتنے منٹ میں تیار ہوگئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری شاندار سیاہ لوگ گوبی کی سبزی تیار ہوگئی ہے ماشاءاللہ اب ہم ہافتی سپون شامل کریں گے کوٹا ہوا گھرہ مسالہ ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشبو آئے ہیں انشاءاللہ اب شامل کریں گے ہرا دنیا ہرا دنیا سے اس سالن کو چاچان لگ جاتے ہیں ماشاءاللہ سبزیوں کی شان ہے ہری مرچیں ایڈ کریں سلائس کی ہوئی ادھرک ایڈ کریں گے گوبی کی یہ بہت ضروری ہے گوبی اس کے بغیر تو بلکل ہی نامکمل ہے ادھرک کے بغیر سلائس کی ہوئی ادھرک ہم شامل کریں گے یہ ہمارا سالن تیار ہوگیا ماشاءاللہ انجوائی کرتے ہیں روٹی کے ساتھ پراٹھے کے ساتھ اچھا چٹنی ساتھ سرب کریں اور مزے سے کھانا شاہلا دیکھیں لک چٹ کریں آپ گوبی آلو کی 15 مندے تیار ہوگئی ہماری سبزی خلیم کو کرتے ہیں آف یہ دیکھیں لذیذ ہی ہماری سبزی تیار ہے یہ دیکھیں یہ آلو ساتھ گوبی ساتھ میں ہم دالیں گے ہری مرچ ماشاءاللہ ساتھ میں ڈالیں گے مسالہ میں آپ کو ٹرائے کر کے دکھاتے ہوں میں اسے انجوائی کرتے ہوں آپ بھی انجوائی کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ روٹی پراتھے کے ساتھ گوبی کا پراتھا بنا لیں تو مزہ ہی آجائے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں فل مسالہ دار ہماری ریسپی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ تیار ہوگئی ہے اگر یہ میری آلو گوبی کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو میری چینل کو کر دیں سبسکرائب لائک کریں شیئر کریں بیل کا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں بہت بہت شکریہ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ